اسلام علیکم میں عمر فاروق اورین ویڈیو گیمز سے اکثر ہمارے دوست جو کہ نیا کام ویڈیو گیمز کا شروع کرتے ہیں تو وہ گوست وغیرہ کا سافر خریدتے ہیں اور اس کو انسٹال کرنے کا ان کو اکثر پتہ نہیں چل رہا ہوتا اس ویڈیو میں گوست کو مکمل انسٹال کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنی ہارڈ لگا کر اور دوسری ہارڈ میں کاپی کر سکتے ہیں گوست کو انسٹال کرنے کے لئے جب بھی آپ نے اپنی جو ماسٹر ہارڈ ہوگی اس کو ڈرائیو زیرو پہ کرنا ہے کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ جتنی بھی پورٹس ہیں سب کے اوپر لکھو ہوتا ہے ڈرائیو زیرو ڈرائیو ون ڈو تھری فور سب کے نام ساتھ لکھے ہوئے ہوتی ہیں تو آپ نے اپنی سیلیکٹ کر لی نہیں ہے ڈرائیو کے ڈرائیو زیرو کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اپنی ماسٹر کارڈ ہارڈ لگانی ہے اور جس ہارڈ کے اندر آپ نے گیمز کرنی ہے اس کو ڈرائیو ون پہ لگانا ہے اس طریقے سے آٹومیٹکلی سسٹم آپ کے سامنے شو کرے گا جو آپ ہارڈ لگائیں گے اس کا ڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا دونوں ہارڈ اٹیچ کرنے کے بعد سسٹم کو آن کریں گے سسٹم آن کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے سامنے ڈسپلی آئے گا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اس کو اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ لوکل سے سامنے ڈسک ڈسک سے آگے ڈو ڈسک ڈو ڈسک سے نیچے یہ چوتھا اپشن ہے تیسرا اپشن فارمیٹ ایمیج جس میں انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد جو بھی آپ کی فائلز آپ کی ہارڈ کے اندر ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی گیمز کی یہ سب گیمز کے نام ہیں جو جو پیکج ہے ایک سو دس گیم تین سو تین سو پچاس سب جو بھی گیم کا پیکج ہے اور یہ سب سے نیچے جو فائل ہے یہ نیو نائنٹی ایٹ ڈاٹ جی ہے جو یعنی کہ یہ اس کو فارمیٹ کرنے کے لیے ونڈو نائنٹی ایٹ کے مطابق آپ کے پی سی کو آپ کے پی سی کے اندر جو ہارڈ ہوگی اس کو فارمیٹ کرنے کے لیے جس میں آپ نے گیمیں کرنی ہیں تو اس کے اوپر آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد اس کو اوکے پہ آ جانا ہے کرسل کوکے پہ لے آنا ہے اوکے کرنا ہے آگے والا اپشن اس کو بھی اوکے کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ییس کر دینا ہے ییس کریں گے تو یہ تھوڑے بس دس پندرہ سیکنڈ کے اندر یہ مکمل فارمیٹ ہو جائے گی فارمیٹ کرنے کے بعد اس کا دوبارہ سے آپ نے اس کو کنٹینیو کر لینا ہے تو دوبارہ اسی طریقے سے دوسرے پہ آ جائے گا تو آپ نے یہاں سے اس کو دوبارہ سے لوکل ڈسک ڈو ڈسک سے نیچے آپ نے چلے جانا ہے فرام امیج آپ نے اس کو ٹو ڈسک میں جا کے ڈسک سے آگے ٹو ڈسک اور اس کو فرام امیج کرنا ہے یعنی کہ جو آپ کا ایمیج بنا ہوا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے فرام ایمیج پر آئیں کہ دوبارہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی اب آپ ان میں سے अبکے پاس جو بھی پیکیج آپ کی ہارڈ کے اندر ہیں یعنی کہ گوست بنے ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کے پیکیج آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے اوپر جا کے آپ نے اس کو اکے کرنا ہے یہاں سے ہمارے پاس ایک 180 game کا پیکیج ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اسی کے اوپر جا کے آپ نے انٹر کر دینے تو پھر یہ آپ سے اسی ہارڈ پہ آجے گا ہے تو ہارڈ ایٹی جی بھی کے اپنے ہارڈ لگائی یہ سامنے شو کر لی ہے تو اسی پہ یہ بلو کلر کا وہ ہے یعنی کہ وہ اس ٹائم سیلیکٹ ہے تو اس کو بس آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد دوبارہ اسی کو اوکے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ییس کر دینے ییس کریں گے تو یہ تقریباً ہر گیم کا اپنا ایک ہوتا ہے ان کا تقریباً آٹھ سے دس منٹ رکھتے ہیں ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ آٹھ سے دس منٹ کے اندر آپ کے مکمل فائل جتنی بھی ہیں وہ ساری اس کے اندر کاپی ہو جائیں گی اور آپ کی یعنی کہ وہ گیم تیار ہو جائے گی سمپل ہے اس میں اتنا مشکل کوئی نہیں ہے آسانی سے یہ جیسے مکمل ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا مکمل ہونے کے بعد اس کو ری سٹارٹ کمپیوٹر کر لیں یا اس کو یہاں کانٹینیو پہ جا کے اور اس کے بعد انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے ڈسپلی آرہا ہے اس کو یہاں پہ کوائٹ پہ آکے انٹر کر دینا ہے یہاں پہ یس کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے ختم ہو جائے گی اس کے بعد پاور آف کر کے سسٹم کو اور سسٹم اسے ہارڈ نکال لینی ہے اور آپ نے دوسرے پی سی کے ساتھ لگا کے انسٹال کر لینی ہے گیم موسیقی